دلگانا کی وزیر اعلیٰ ریونتھ رڈی نے ڈاکٹر بی آرمیٹکل سیکریٹریٹ میں تیب و صحت محکمے کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منقب کیا ریونتھ رڈی نے وزیر صحت دامدہ راج نرسیمان چیپ سیکریٹری سانتی کماری صحت و تیب محکمے کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منقب کیا میڈیکل کالج خائم کی مخامات پر نرسنگ اور پیرا میڈیکل کالجز خائم کرنے کے اخدامات کرنے مشتری کا پالیسی تیار کرنے کی ہدایت جاری کی وزیر اعلیٰ نے تیبی خدمات کی پراہمی کے لیے بیوی نگر کے ایمز پر توجہ مرکوز کرنے پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ بیوی نگر ایمز میں تیبی خدمات مہیا کروانے پر کھمم مرنگل اور نلگنازلے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا افسران کو ایمز کا دورہ کرنے اور مکمل رپورٹ تیار کرنے کو کہا گیا ہے اجلاس کے دوران چیف منسٹر کو عثمانی اسپطال کی توسیم درپیش مسائل سے واقف کروایا گیا جس پر انہوں نے کہا ہے کہ عدالت کے احکامات کے مطابق حکومت اس سلسلے میں فیصلہ کرے گی وزیر اعلیٰ نے زیر الٹوہ آرگیشری بلز کو فوری طور پر جاری کرنے کا حکم جاری کیا خبلہ سی انہوں نے آرگیشری کے نفاظ اور پنڈ سے متعلق تفصیلات بھی حاصل کی سابق وزیر ویوے کنند رڈی کی دختر سنیتہ رڈی نے اے پی سی سی چیف وائیش شرمیلہ سے ملاقات کی سنیتہ رڈی کی وائیش شرمیلہ سے ملاقات سیاسی حلقوں میں گفتگو کا موصول بن گئی ہے تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر سنیتہ رڈی نے پیر کو ایڈو پولا پایا میں اے پی سی سی چیف وائیش شرمیلہ سے ملاقات کی واضح رہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب سنیتہ نے پی سی سی سربرہ کا عوضہ سمحالنی کے بعد شرمیلہ سے ملاقات کی ہے دونوں نے تقریباً دو گھنڈوں تک مختلف امور پر بات چیت کی سنیتہ کے جلد ہی کانگریس میں شامل ہونے کی کے بعد دونوں نے وائی ایس راج شکر رڈی کی سمادی پر شاکر انہیں اخراج اخیدت پیش کیا میڈیا کے نمازوں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سنیتہ رڈی نے کہا کہ وائی ایس شرمیلہ ان کی بہن ہے اور وہ ان سے ملاقات کر سکتی ہیں مرکزی وزیر جی کشن رڈی نے نامپلی اسمبلی حلقے کے مختلف ڈیویشنز میں ترقیاتی کاموں کو شروع کیا تلنگانہ بیجے پی صدب مرکزی وزیر جی کشن رڈی نے پیر کو نامپلی اسمبلی حلقے کے ملاپلی آصف نگر اور گوڈی مرکاپورڈ ڈیویشن میں ترقیاتی کاموں وشمول وی ڈی سی سی روڈ زخیرہ آپ کی ٹانکی پوٹ پارڈ ڈیولپمنٹ کو دیگر کا افتادہ کیا اس موقع پر ملاپلی ڈیویشن کے آغاپورا میں عوام نے مرکزی وزیر کو بتایا کہ گزشتہ چھے ماہ سے سٹریٹ لائٹ غیر کار کرد ہے نومبر میں شکاہ درش کروانے کے باوجود افسران کی جانب سے کوئی اخدامات نہیں کیے گئے ہیں مرکزی وزیر نے اس کا علم ہونے پر احدداروں پر برہمی کا اظہار کیا انہوں نے پورا جی ایج ایم سی کمیشنر کو فون کرتے ہوئے سلسلے میں تفصیلات حاصل کی اور ضروری ہدایت جاری کی کمیشنر نے ملاپلی ڈیویشن کے آغاپورا میں پوری طور پر سٹریٹ لائٹ سے لگانے کی یقین دہانی کروائی ہے سلنگانہ کے وزیر برائی آپ پاشی و نکاسی آپ اپتم کمار رڈی نے محبوب نگرزیلے کے زیرے اجازہ طلب کیا کرنگانہ کے ڈاکٹر بیار امیٹ کا سیکرٹریٹ میں وزیر امکمار رڈی نے محبوب نگرزیلے کے زیرے اجازہ پروجیکٹس کا اجازہ لینے کیلئے راکی نے اسمبلی کا ایک اجازہ طلب کیا محبوب نگر کے ملے سری نیواز رڈی مکتل ملے سری حری مدوسودن رڈی اے آئی سی سیکرٹری ومسی چند رڈی وہ دیگر نے ہلاس میں شرکت کی امکمار رڈی نے نارائن پور کوڑنگل لفٹ سکیم کوئل ساگر پالا مول رنگا رڈی پروجیکس کا جائزہ لیا اور اس سلسلے میں تفصیلات حاصل کی بیسٹ ایسے دو دی نوویسی صدر کلہین ملی سے اتحاد المسلمین نے بہادرپورہ اسمبلی حلقے کے انساری روڈ رحمت نگر میں ایک کروڑ پچاس لاکھ روپی کی لاغت سے تعمیر کی گئی سی سی روڈ وہ دیگر ترخیاتی کاموں کا افتتح کیا بیسٹ ایسے دو دی نویسی نے بہادرپورہ ایمیل نے محمد موبی کے ہمراہ رنویسپورہ ڈیویجن میں چار ترور افتامن لاکھ پچاس ہزار روپی کے ترخیاتی کاموں کا افتتح کیا ہے بیسٹ اویسی کے ہاتھوں جن ترخیاتی کاموں کا افتتح حمل میں لائے گیا ہے ان میں رحمت نگر میں وارٹر لائن ایم پی ٹو پائپ لائن اور سی سی روڈ شاہ فانکشن ہال کے قریب سی سی روڈ موچی کالولی میں سی سی روڈ رحمت پورا آئی ٹی آئی میں وی ڈی سی سی روڈ اور کالا پتھر تاقیزار ہوتل سی سی روڈ کے تعمیری کام شامل ہیں ترخیاتی کاموں کے افتتح کی موقع پر پارٹی خائدین کارکنان اور مخامی افراد نے سردر مجلس کا پردپاک استقبال کیا سردر مجلس اور ایم ایل اے کی گل پوشی کی اس موقع پر رحمت پورا کارپوریٹر ایم اے خادری مرلیس کے افتدائی صدور محتمدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے ہج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے ہج دوہزار چوبیس کے لیے آزمین کے انتخاب کے لیے خوراندازی کی گئی تلنگانہ سے سات ہزار تین سو پانچ امیدواروں کا انتخاب ہوا ہج کمیٹی آف انڈیا نے ہج دوہزار چوبیس کے لیے حجاج کے انتخاب کا عمل بزر یہ خوراندازی مکمل کیا ہے تلنگانہ سے سات ہزار تین سو پانچ امیدواروں کا انتخاب عمل میں لائیا گیا آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ کے لیے سات ہزار آٹھ سو گیارہ کا کوٹہ مختص کیا گیا ہے جبکہ حج کے لیے گیارہ ہزار تین سو تیرہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں ریزرپ کیٹیگری میں ستر سال سے زائد عمر کے تین سو چہتر آزمین محرم کے بغیر حج پر جانے والی ایک سو تیس قواتین اور ماں باقی کا عام زمرے کے تحت انتخاب عمل میں لائے گیا ہے علامہ عزی تین ہزار پانچ سو دو درخواست دہندگان کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا گیا ہے ریاستہ اندرہ پردیش سے بھی دو ہزار نو سو دو حجاج کا انتخاب ہوا ہے جو کہ حیدرباد امبارکشن پوائنٹ سے سفر مخدس پر روانہ ہوں گے تلنگانہ حج کمیٹی کے ایکزیکیٹیف آفیسر شیف لیا خات حسین اور اسسٹن ایکزیکیٹیف آفیسر سید عرفان نے درخواست گزاروں سے کہا ہے کہ وہ حج کمیٹی کے دفتر آ کر نوٹیز بورٹ پر اپنا کور نمبر چیک کر لیں اور جن کا کور نمبر نوٹیز بورٹ پر پایا گیا خسطیں ادا کریں بتایا گیا ہے کہ پہلی خسط اکیاسی ہزار پانچ سو روپیے دوسری خسط ایک لاکھ ستر ہزار روپیے ہے حجاج کو اپنی سہولت کے مطابق حج اخراجات کی اخصاد ادا کرنے کی سہولت دی گئی ہے حجاج اپنی سہولت کے مطابق پہلی خسط اور دوسری خسط الگ الگ ادا کر سکتے ہیں یا پھر دونوں اخصاد ایک ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہیں آپ کو یاد دلا دیں کہ حکومت ہند اور حکومت سعودی عرب کے دمیان حج دو ہزار چوبیس کے لیے تیش ادا ماہدے کے تحت ہندوستان کے لیے ایک لاکھ پچھتر ہزار پچیس کا کوٹہ مختص کیا گیا ہے حج کمیٹی آف انڈیا نے پیر کو ہندوستان بھر سے ایک لاکھ انچالیس ہزار چوپن آزمین کا انتخاب کیا مرکزی الیکشن کمیشن نے ملک بھر کی پندرہ ریاستوں میں خالی ہونے والی چھپن راج سبہ نشستوں کے لیے انتخابات کا شیڈیل جاری کیا ہے راج سبہ انتخابات کا شیڈیل جاری کر دیا گیا ہے مرکزی الیکشن کمیشن کے مطابق راج سبہ انتخابات کا نوٹیفکیشن آٹھ پروری کو جاری ہوگا پولنگ ستائیس پروری کو ہوگی ووٹوں کی گنتی اسی دن یعنی ستائیس پروری کو کی جائے گی پرچان نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ پندرہ پروری اور واپس لینے کی آخری تاریخ بیس پروری ہے تلنگانہ میں تین ریاست آندھا پردیش میں تین اور اتر پردیش میں دس سیٹوں کے لیے انتخابات ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ میں تین رکن راج سبہ جس انتوش کمار بھی لنگا یا یادہ اور روی چندر کے عہدے کی میاد دو اپریل کو ختم ہو رہی ہے جبکہ پڑوسی ریاست آندھا پردیش کے بھی تین ایم پی سی ایم رمیش کی رویندر کمار اور ویپ رباکر ریڈی کی میاد دو اپریل کو ختم ہو جائے گی اور تلنگانہ میں تین اور آندھا پردیش میں تین تین نشستوں کے لیے ستائیس پروری کو پولنگ ہوگی کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو انصاف یادرہ پیر کو ریاست بہار میں داخل ہو گئی راہل گاندی بہار کے سیمانچل ازلا میں کئی ریالیوں سے خطاب کریں گے کانگریس ایم پی راہل گاندی کی منیپور سے شروع کی گئی بھارت جوڑو انصاف یادرہ پیر کو ریاست بہار پہنچی راہل گاندی اپنی یادرہ کے دوران بہار کے سیمانچل ازلا میں کئی ریالیوں کو مخاطب کریں گے تین دن تک بحار میں رہنے کے بعد یاترہ مغربی بنگول میں داقل ہو جائے گی راہل گاندی سیمانچل زلے کے پورنیا میں منگل کو ایک بڑی رالی کو مخاطب کریں گے اگلے روز یعنی چہار شمبے کو کٹیار میں بھی ایک رالی مناخت کی جائے گی اور جمعیرات کو عروریہ زلے کے راستے بھارت جوڑو یاترہ مغربی بنگول کو روانہ ہو جائے گی کانگریس کارکنان یادرہ کو کامیہ بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں ایمیل سی مدن مہنجھا کا کہنا ہے کہ بھارت جوڑو انصاف یاترہ کو سیمانچل علاقے میں زبردست عوامی حمایت حاصل ہوگی مشیر آباد اسمبلی حلقے کے سوامی ویوے کانندنگر میں محکمہ بلدیا اور ریوینیو حکام نے مشتری کا کاربائی کرتے ہوئے غیر خانونی طور پر بنائے گئے مکانات کو مسمار کیا مکینوں کے احتجاج کے نتیجے میں علاقے میں کشید کی دیکھی گئی ذراعہ نے بتایا کہ ویوے کانندنگر میں کچھ دلیت خاندان تقریباً ستہ سالوں سے چھوٹے چھوٹے مکان تعمیر کر کے وہاں مقیم تھے تاہم پیر کو ریوینیو اور منسپل حکام نے پولیس کی موجود کی میں غیر خانونی مکانات کو مسمار کر دیا مکینوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ 23 دلیت خاندان وہاں آباد ہیں اور اس سلسلے میں ایک مخدمات شے فروری کو ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اس کے باوجود تینہ دامی کاربائی کی گئی ہے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے متاثرین نے اپنے اوپر پیٹرول ٹھڑا کر کتکشی کی بھی کوشش کی لیکن پولیس نے انہیں حراسط میں لے لیا اول انڈیا ملی سے تحاد المسلمین کے ملک پیٹ رکھنے اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالا نے اول ملک پیٹ ٹیویشن میں ترقیاتی کاموں کا اقتطاق کیا بیسٹ احسد دو دین ہوئی سی صدر کل ہن مدلی سے تحاد المسلمین خیداد پر ملک پیٹ احملے احمد بن عبداللہ بلالا نے اول ملک پیٹ ٹیویشن کے واحد نگر کے خریب ترقیاتی کاموں بشابول وینڈنگ زون کا افتتح کیا اس موقع پر نماندہ کورپریٹر شفی محکم ہے بلدی کی حددار پارٹی کے سینئر لیڈر سرگرم کارگنان اور مخامی افراد بھی موجود تھے موسیقی کل ہن مدلی سے تحاد المسلمین کے یافت پرارٹی اسمبلی جعفر حسین میراج نے طالب جنتلم ڈیویشن میں جاری ان پی ٹو پائپ لائن کی کاموں کام ہوئی نہ کیا بیسٹر صددی نویسی صدر کل ہن مدلی سے تحاد المسلمین کی ذات پر یا خود پورا ملے جعفر حسین میراج نے طالب چنتلم ڈیویشن کی کورپریٹر ڈاکٹر سمینہ کے ہمراہ بھوانی نگر میں جاری ان پی ٹو پائپ لائن کے کاموں کا مائنر کیا اہدداروں سے کاموں کی پیش ٹف سے مطالق تفصیلات حاصل کی بازر ہے کہ بھوانی نگر کے گلی نمبر تین چار اور پانچ میں 29 لاکھ رویے کی لاغت سے ان پی ٹو پائپ لائن کی تنصیب کی جا رہی ہے ایم ایل اے کے ہمراہ بجلس کے سینئر لیڈرز اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے موسیقی ڈاکٹر اسم حسینی مجیب کی زیرنگرانی ایم ان جے کینسر اسپتال میں سابق ہومنسٹر محمد محمود علی کی صحت و عمر درازی کے لیے خصوصی دعا کی گئی مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کے لیے تعم کبھی احتمام کیا گیا تلنگانہ پھول میں یومی جمہوریہ کی تقریب کے دوران بیارس کے سینئر رہنما و سابق وزرداخلہ محمد محمود علی کی طبیعت ناساس ہو گئی تھی ازد انور ویموریل ٹرسٹ کے چیرمن ڈاکٹر اسم حسینی مجیب نے بازار گھاٹ علاقے میں باقی ایم ان جے کے انسر اسپتال میں محمد محمود علی کی صحت و عمر درازی کے لیے خصوصی دعا کروائی بعد ازا مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کے لیے تعم کبھی احتمام کیا اسم حسینی مجیب نے محمد محمود علی کی صحت و تنرسی اور عمر درازی کی خواہش کی ہے کل ہین مجلس اتحاد المسلمین کے رکن خانون ساس کونسل مرزا رحمد بیک نے کاغذ نگر کے آر بی سرکاری سکول میں دسوے جماعت کے طلبہ و طالبات میں سالہر میلت آل ان ون موڈل پر پس تخصیم کیے بیسٹ حسد و دین ویسی صدر کل ہین مجلس اتحاد المسلمین کی حدایت پر عمر درازی مرزا رحمد بیک نے کاغذ نگر کا دورہ کیا اور کاغذ نگر اے آئی ایم آئیم کے صدر عبد المبین کے نگرانی میں آر بی سرکاری سکول میں منعقد ہوئے پروگرام میں بطور مہمان خسروسی شرکت کی اس ایسی کے طلبہ و طالبات میں چھ مضامین پر مشتمل سالہر میلت اور ان ون موڈل پر پس کی تخصیم عمل میں لائی اس موقع پر مرزا رحمد بیک نے طلبہ و طالبات کو علم حاصل کرنے اپنے والدین اساتذہ اور سکول کا نام روشن کرنے کا مشورہ دیا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے بہار صدر وہ آمور ایم ایل اے اختر علیمان نے وزیرالہ نتیش کمار کے بی جی پی کے ساتھ اتحاد کرنے اور حکومت سازی کرنے پر کہا کہ ان کے جملوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا اے آئی ایم ایم کے صدر بیسٹ اے صدر دین اوویسی کی حضرت پر بہار کے مجلسی صدر اختر علیمان نے میڈیا کی نمازوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نتیش کمار کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی رنگ بدلنے میں وہ گرگٹ سے بھی آگے نکل گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جن کے جملوں کا کوئی اعتبار نہیں وہ نتیش کمار ہے بہار کے لوگ شرمندہ ہیں انڈیا اعتحاد بکھرنے کے طرح پر اختر علیمان نے کہا کہ انڈیا اعتحاد بکھرا نہیں ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے خافلے سے ایک یا دو آدمی کے بچھڑ جانے سے خافلہ نہیں بچھڑتا انتخابات کے پیش نظر اے آئی ایم ایم کے موقف سے مطالق پوچھے گئے سوال پر قائد مجلس نے واضح کیا کہ اے آئی ایم ایم کا موقف کل جو تھا آج بھی وہی ہے اور کل بھی وہی رہے گا اے آئی ایم ایم اقتدار کے حوص کے لیے لڑائی نہیں لڑتی وہ ملک کے مختلف حصوں میں عدل و انصاف کے لیے لڑائی لڑتی ہے انہوں نے کہا کہ نتیش کمار کے بی جی پی سے اتحاد کرنے پر ریاست بہار کی ترقیق و نقصان پہنچا ہے راجستان کے جائپور میں ایم ایم لے بالمکن آچاریا کے مسلم طالبات کو جی سار کے نعرے لگانے پر مجبور کرنے اور ان کے ہجاب پہنے پر اعتراض کرنے کے خلاف طالبات نے پولس ٹیشن کے باہر مظاہرہ کیا تفصیلات کے مطابق راجستان کے جائپور کے ہوا محل اسمبلی حلقے کے بی جی پی ایم لے بالمکن آچاریا نے گنگا پال گل سکول کا دورہ کیا جہاں پچاسی فیصد مسلم طالبات پڑتی ہیں طالبات کے ہجاب پہنے پر ایم لے کے جانب سے اعتراض کیا گیا اور انہیں جی سار کے نعرے لگانے کو کہا گیا طالبات نے بتایا کہ ایم لے نے کہا ہے کہ کوئی بھی سکول میں ہجاب نہیں پہنے گا اور جی سار کے نعرے لگائے گا بالمکن آچاریا کے اس تفسرے اور جی سار کے نعرے لگانے پر مجبور کرنے کے خلاف مسلم طالبات نے پیر کو پولسٹیشن کے باہر احتجاج درش کروایا اور نعرے بازی کی احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ ایم لے تو خود بھگ والے باز پہن کر اسمبلی جاتے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ انہیں مسلمان لڑکیوں کے ہجاب سے اتنا مسئلہ کیوں ہیں طالبات کا کہنا ہے کہ وزیراعظم موڈی سی ایم یوگی اور ایم لے بالمکن آچاریا اپنی مرضی سے کچھ بھی پہن کر گھوم رہے ہیں ملکی پارلیمنٹ کو سبزی منڈی بنایا گیا ہے مسلمانوں کو ان کے پہناوے سے کوئی اتراز نہیں ہے مسلمان کچھ نہیں کہتے تو پھر یہ کیوں مسلمانوں کو جینے نہیں دے رہے ہیں کیوں ملک کا آئین بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں احتجاجیوں نے ایم لے بالمکن آچاریا کی اس حرکت پر سخت ناراض کی جاتائی ہے اور ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے سردباد کولونی کے رما دیوی سکول کے طلبہ آروش اور عویقت نے نیشنل ٹائکونڈو مخابلوں میں گولڈ میڈل جیتا ریاست کناٹک کے بینگلور میں چھٹا ویفا کپ نیشنل ٹائکونڈو مخابلہ دوہزار چوبیس کا ستائیس اور اٹھائیس جنوری کو انخواد ہوا حیدرباد شہر کے سردباد کولونی میں واقع رما دیوی سکول کے طلبہ کے آروش اور کے عویقت نے انڈر ٹین بوائز کیٹگری میں سونے کا تمہہ حاصل کیا کوچس سکول کے اساتذہ سردباد کولونی کے مکینوں نے دونوں طالب علموں کو قومی سطح کے ٹائکونڈو مخابلوں میں شاندار کار کردگی دکھانے پر مبارک بات پیش کی ہندوستان کے مشہور سٹینڈ اپ کومیڈین منور فاروقی نے بگ بوائز سترہ سیزن کا ٹائٹل جیت لیا ہے ریالیٹی شو بگ بوائز سیزن سترہ جس کا آغاز گزشتہ سال اکتوبر میں ہوا تھا اپنے اقتطام کو پہنچا کومیڈین منور فاروقی بگ بوائز سترہ کے فاتحے رہے جبکہ ابھی شیک کمار رنر اپ ہیں منور کو بگ بوائز سترہ سیزن کا ٹائٹل جیتنے پر پچاس لاکھ روپی ایک لنجوری کار اور بگ بوائز کی ٹرافی ملی ہے انہوں نے اپنی جیت پر کہا ہے کہ وہ بہت خوش ہے اور شکر گزار بھی ہیں منور نے اپنے لاکھوں پر استار ہونے پر کہا کہ وہ خوش خسمت ہیں کومیڈین نے اپنے والدین کو بھی یاد کرتے ہوئے کہا کہ خوشی اور غم کے مواقعوں پر وہ اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں منور فاروقی کی جیت پر ممبئی شہر کے علاقے دونگری میں زبدست جشن منایا گیا دونگری پہنچنے پر ہزاروں لوگوں نے منور کا استقبال کیا اور جشن منایا سکندرباد علاقے میں ودماشہ نے گداغروں پر چاکو سے حملہ کیا حملے میں ایک کی موت اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا تفصیلات کے مطابق مونڈا مارکٹ پولیس حدود میں ایک پرائیمری ہیلس سنٹر کے خریب پھٹ پاتھ پر پڑے ایک گداغر پرتین افراد نے چاکو سے وار کیا اس کے گلے اور سر پر چاکو سے مارنے کے نتیجے میں ایک بھیکاری موقع پر ہی دم توڑ گیا گداغر پر حملہ کرنے کا دوسرا واقعہ مارٹ پلی پولیس حدود کے گنیش مندر کے خریب پیش آیا گنڈوں نے گداغر پر چھوڑیوں سے وار کیے اور وہ شدید زخمی ہو گیا شدید زخمی حالت میں اس شخص کو فوراں گادی اسپتال پہنچایا گیا جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے ڈاکٹروں نے زخمی شخص کی حالت تشویش ناک بتائی ہے آدھے گھنٹے کے ادر دو گداغروں پر حملے کے واقعات نے وہاں سنسنی مچا دی اطلاع ملتے ہی پولیس میں موقع پر پہنچ کر تمام طرح تفصیلات ایک اٹھا کی ہیں اور حملہوروں کی تلاشت شروع کرتی ہے وارن اسی پولیس نے شنکر اچاریا سوامی کو گینواپی مسجد میں داخل ہو کر پوجہ پارٹ کرنے سے روک دیا بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں رام مندیر تعمیر کرنے کے بعد اب ہندووں کی نظریں گینواپی مسجد پر ٹکی ہوئی ہیں اے سائی ریپورٹ میں گینواپی مسجد مندیر پر بنائے جانے کا ادا کرنے کے بعد اب سازشوں کا دور شروع ہو گیا ہے پیر کو شنکر اچاریا سوامی ابھی مقتش پر انندہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گینواپی مسجد کمپلیکس کا دورہ کرنے اور وہاں پوجہ پارٹ کرنے کی کوشش کی تاہم وارن اسی پولیس نے مداخلت کہتے ہوئے انہیں مسجد کمپلیکس میں داخل ہونے اور وہاں پوجہ پارٹ کرنے سے روک دیا جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیڈک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد